بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی پرواز کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روحانی پرواز میں آج ہم آسان استخارہ عوام الناس کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں تاکہ خود کفیل ہو کر اپنا استخارہ خود کر سکیں سامین اکرام اصل سنت طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ استخارہ خود کریں اگر آپ استخارہ نہیں کر سکتے خود پھر کسی نیک آدمی سے کروا سکتے ہیں جس کا تجربہ ہو کئی سالوں سے نیک آمال میں مصروف ہو اور اس کی شخصیت معروف نکھری ہوئی ہو لوگوں میں اس کا معیار بہت اچھا ہو اچھا گمان رکھتے ہو لوگ اس کے بارے میں ناظرین پھر اپنی زندگی کا استخارہ کاروبار کی حوالے سے سفر کی حوالے سے شادی بیعہ کی حوالے سے کام کی حوالے سے کسی نیک آدمی سے آپ کروا سکتے ہیں عالم ہو عالم ہونے کے ساتھ پھر عامل ہو بہت اچھی بات ہے تعلیم کا فقدان ہو عالم نہ ہو لکھا پڑھا نہ ہو پھر صرف اگر عامل ہوگا تو معاملات خراب ہوں گے ناظرین صرف عامل جو عالم نہیں ہے یا لکھا پڑھا نہیں ہے اس سے خطا ہو سکتی ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے علاج معالجہ میں بھی ہو سکتی ہے استخارہ میں بھی ہو سکتی ہے باقی چیزوں میں بھی ہو سکتی ہے اللہ جل شانہو نے اپنی کتاب کے لیے جن کو منتخب کیا ہے ان کو وارث بنایا ہے یعنی قرآن کی سمجھ رکھنے والے قرآن کی فہم رکھنے والے قرآن کی سمجھ بوجھ رکھنے والے اللہ نے منتخب فرمائے ہیں کائنات میں سے پھر ان کو اس کتاب کا علم عطا فرمایا ہے یعنی قرآن کریم کا علم عطا فرمایا ہے ناظرین استخارہ کرنے کا آسان طریقہ استخارہ ہزاروں استخارہ عملیات کی کتب میں موجود ہیں الحمدللہ وہ سارے مجربات ہیں صرف قرب الہی تعلق معللہ محبت الہی کی ضرورت ہے ناظرین جتنا تقوی زیادہ ہوگا اتنا عروج ملے گا ناظرین تقوی جتنا زیادہ ہوگا اتنا دل کے اوپر جو چیز منکشف ہوگی دل کے اوپر جس چیز کو اللہ تعالیٰ کھولیں گے اس کی وضاحت زیادہ ہوگی ناظرین جو اللہ کے قریب ہیں حقیقت میں دل کی آنکھ ان کی جو ہے مکمل کھلی ہوئی ہوتی ہے اور وہ دل کی آنکھ سے دیکھ رہے ہوتی ہیں اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقو فراست المؤمن فإنہو ينظر بنور اللہ مؤمن کی فراست سے بچو اس لیے کہ وہ نور نظر سے دیکھتے ہیں اس لیے کہ وہ نور کی آنکھ سے دیکھتے ہیں یعنی اللہ ان کے دل کو روشن کر دیتا ہے تو ناظرین عام آدمی کے استخارہ کرنے میں اور کسی سالے آدمی کے استخارہ کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے فرق میں کوئی شک نہیں ہے ناظرین آسان استخارہ اور اس کا طریقہ عشاء کے بعد صلات الاستخارہ کے نام سے دو رکعات نفل پڑھیں صلات الاستخارہ کے نام سے دو رکعات نفل پڑھیں جس چیز کا استخارہ کرنا چاہتے ہیں وہ نیت بھی کریں اور صلات الاستخارہ کی نیت بھی کریں دو نیتیں فلان چیز کے لئے استخارہ کرنا ہے اس کے لئے صلات الاستخارہ کی نفل ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں ناظرین سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعات میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں اور دوسری رکعات میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں میرے خیال میں یہ استخارہ وہ کر سکتا ہے جس کو سورة یاسین شریف یاد ہے یا پھر حافظ قرآن ہے دو رکعت نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے اللہ جللہ شانہو کا ایک مبارک اسم ایک مبارک نام دو سو مرتبہ پڑھنا ہے وہ اسم مبارک یہ ہے یا خبیرو یا خبیرو اے خبر رکھنے والے اے باخبر رہنے والے اللہ تعالیٰ کے مبارک اسمہ میں الخبیر یہ اسم ہے اس کو اس طرح پڑھنا ہے یا خبیرو دو سو مرتبہ پڑھیں یا خبیرو یا خبیرو دو سو مرتبہ پڑھیں اس کے بعد آپ اپنے کام کی جس کام کے لئے استخارہ کر رہے ہیں نیت کر لیں دائیں ہاتھ کی ہتیلی پہ لکھیں یا حکیم یا مجیدو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے ہیں یا حکیم یا مجیدو صرف یا حکیم ایک مرتبہ لکھنا ہے یا مجیدو ایک مرتبہ لکھنا ہے دائیں ہاتھ کی ہتیلی پہ لکھنا ہے ناظرین اس کے بعد آپ سو جائیں اللہ جل نشانہو کی طرف سے جو رہنمائی ہو اس کام سے متعلق اس کام کو اس طرح کریں ناظرین استخارہ کیا کریں استخارہ بہت اچھی چیز ہے اللہ والے بار بار استخارہ کرتے ہیں قدم قدم استخارہ کرتے ہیں ہر چیز کے لیے کرتے ہیں ہر کام کے لیے کرتے ہیں استخارہ اللہ جل نشانہو سے صلاح اور مشہورے کا نام ہے اس لیے استخارہ ضرور کیا کریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا بدنصیب میرا وہ امتی جو استخارہ نہیں کرتا وہ بدنصیب ہے میرا وہ امتی جو استخارہ نہیں کرتا وہ بدنصیب ہے اس لیے خوشنصیب وہ لوگ ہیں جو اللہ سے مشہورہ اور صلاح لے کر اپنا کام شروع کرتے ہیں اور اس کام میں برکت بھی ہوتی ہے بظاہر اگرچہ نقصانات نظر آ رہے ہوتے ہیں مگر حقیقت میں جو کام استخارہ کر کے کیا جاتا ہے اس کام میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں جو کہ ہماری نظر سے اجھل ہوتی ہے ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی روحانی پرواز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تینکس فار واشنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ اللہ نگے بان